تو کیا کروں پھر میں کیا کر سکتا ہوں تو سنیں جو کر سکتے ہو یہ شرح سننا کی روایت ہے حبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کسی کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد پر خادر ہو کہ اس کی مدد کرے مطلب کوئی کسی کے سامنے غیبت کر رہا ہے اور وہ آدمی میں طاقت ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے اپنے بھائی کی اسی غیبت کی جا رہی ہو تو وہ مدد کرے مدد کرے کیسے مدد کرے یہ کہہ کر کہ غلط ہے مدد بولو یہ اس کا ذاتی عمل ہے مومت کھولو یہ غیبت ہے مدد کرے جس کسی بھائی کے سامنے دوسرے کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرے کیسے مدد کرے سامنے والی کو روک کر مدد بولو اس کا ذاتی عمل ہے میرے سامنے بان مت کرو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں مدد کرے غیبت سے روکے تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں مدد فرمائیں گا اب میرے سامنے غیبت ہو رہی خاموچ رہی ہوں اپنی بات کرو کیا ہے غیبت نہیں آپ نے مدد اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرین مدد کریں گا مدد فرمائیں گا اگر خدرت کے باوجود اس نے اس کی مدد نہیں کی تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا معاقضہ کریں گا پکڑ کریں گا یا تو ایسی لیے مجلسوں سے اٹھ کے بھاگ جاؤ 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 غیبت ہو رہی سیکن اگر ہے تو دفاع کرو پھر اپنے بھائی اور اپنی بہن کا آئیے دوسری روایہ سنی مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے بھائی کے گوشت کی اس کی غیر موجودگی میں مدافعت کی جس بھائی کا گوشت ایک مجلس میں کھایا جا رہا تھا اور ایک مسلمان نے اس کا دفاع کیا غلط بول رہے ہو مد بولو غیبت ہے چگلی ہے مومت کھولو دفاع کیا جوابی کاروائی کی کیا ایسا تم غلط بول رہے ہو وہ ایسا نہیں ہے اس کی ذاتی زندگی ہو دفاع کیا جبکہ اس کا گوشت کھایا جا رہا تھا تو وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدافعت کی تو اللہ پر لازم ہے کہ اسے جہنم کی آنکھ سے آزاد کرے تو اللہ پر لازم ہے کہ اس کو جہنم کی آنکھ سے آزاد کرے یہ صحیح روایت ہے اللہ پر لازم ہے کہ اس کو جہنم کی آنکھ سے نجات پاؤں دیکھو غیبت کرو اور جہنم میں جاؤں غیبت کی جاری ہے اپنے آپ کو بچاؤ دوسری کی دفاع کرو چیز کا تو سواب بھی تو دیں گے روکو مو بن کرو واللہ یہ غیبتیں کرنے چندت میں جاؤں چندت میں اللہ دالیں گا کیا فرمایا اللہ پر لازم ہے کمبل سری ہے کہ اسے جہنم کی آنکھ سے بچائے جہنم سے آنکھ سے بچنے والا چندت میں جاؤں سمجھ رہے آئے آئیے ایک اور روایت سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمیزی کے روایت ہے جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا غیبت کی جاری چیز دفاع کیا عزت کرو آئے نہیں نہیں غلط مط بولو بات مط کھرو عزت کا دفاع کیا ٹھیک ہے دفاع کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آنکھ کو دور کر دیں کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے چہرے کو جہنم کی آنکھ سے دور کر دیں اور چہرہ عربی زمان کا ایک خائدہ بھی ہے چھوٹے سے پورے بڑے کے تعلق سے بات بیان کی جائے چہرہ بچیں گا تو جسم بھی بچ جائیں گے اس کا مانا یہ ہوتا ہے چہرہ سب سے نازک چیز ہوتی ہے نا جب یہ بچ جائیں گا تو پھر سب بچ جائیں گے سمجھ رہے آپ اس چیز کو آپ سمجھیں اس کو جہنم سے اللہ بچا لیں گا ابودعوت کی روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی مومن کی عزت اور عابرو کی کسی منافق سے حفاظت کرے گا جو کسی مومن کی عزت اور عابرو کی کسی منافق سے حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جو قیامت کے دن اس کے گوشت کو جہنم کی آنکھ سے بچائے گا دنیا میں گوشت تو بچائے اپنے بھائی کے آخر میں ایک فرشتہ جہنم کی آنکھ سے اس کو بچائیں گا جہنم کی آنکھ سے اسے بچائے گا اور جو شخص کسی مسلمان پر تحمت لگائے گا اس سے اس کا مقصد اسے بدنام کرنا ہوں گا اللہ اسے جانم میں پل کر دے گا یہاں تک کہ جو اس نے کہا وہ نکل جائے کہ تو اس نے جھوٹ کہا تھا الزام تھا سمجھ رہے بات کو موسیقی موسیقی